آزم خان اس بار بے شک نہیں ہے لیکن جس طریقے سے کینڈیڈیٹ کو لے کر شروعات میں کانٹروورسی ہوئی اس کے بعد سے ایک بار پھر یہ ہارٹ سیٹ بنی ہوئی ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں پرتیاشی محب اللہ ندبی وہ اس وقت موجود ہیں سواغت ہے آپ سب سے پہلے تو یہ بڑھائیے ندبی صاحب کی آخر آپ تو امامت کر رہے تھے آپ امام رہے لیکن اچانک سے سیاست کہاں سے آگئی دیکھیں سیاست تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہر شخص دور ہو میں امام تھا لیکن پولٹیکل لوگوں کا امام تھا راج پتی فارمر راج پتی اپرا ایبی جی عبدالکلام صاحب نے میرے پیشے جو عید کی نماز پڑھی اور دیش کے جتنے بھی پرتیمیدی چنکر آتے ہیں وہاں پر مسلمس میں مسلمس اور ادرس بھی سارے لوگ ایک مسجد کی بنہ پر ایک اسٹوریکل مسجد کی بنہ پر وہاں آتے رہے تو ایک پولٹیکل مسجد تھی وہ پولٹیکل میٹرز میں مجھ سے بہت سے میرے مقتلی جو نماز پڑھنے آتے تھے ان میں سے بہت بڑے بڑے لوگ تھے اس سب میری رائے بھی جاننا چاہتے تھے کبھی کبھار مجھے فائدہ ہوتا کبھی کبھار میں ان کو صحیح گھائٹ کرتا کہ انسانی بنیادوں پر ایسے کریے اس کو دیش کے یہ حق میں ہیں لوگوں کے یہ حق میں ہیں اور پھر جہاں تک رہی کہ پولٹیکل بیک گراؤنڈ میری ایسی نہیں تھی بلکہ میرے چیشہ پردھان رہ چکے ہیں اور دوسرے چیشہ چالی سال پردھان تھے تو وہ ایک چھوٹی موٹی سی سیادت گاؤں کی تو کچھ نہ کچھ اس سے ٹچ تھا لیکن ایک پردھان کے پریوار سے ہونا اور ایک امام ہونا اور اچانک سے رامپور کا پرتیاشی ہو جانا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسا رہا ہوگا کہ آپ کو یہ نامانکن کرنے کے لیے کہا گیا دیکھئے وہ نہ کہا تھا کہ یہ سب فیصلے اوپر والا کرواتا ہے نظر ہمیں کچھ اور آتا ہے لیکن فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں اسی مسجد میں جس میں میں امام ہوں مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس میں نماز پڑھتے تھے اور اس میں امامت بھی کرتے تھے کبھی مولانا ابوالکلام آزاد اس مسجد میں ہی تھے اور اسی شہر سے میرے شہر سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا نائنٹین وٹی ٹو میں تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک امام نے نماز اس وقت کے ستر سال پہلے بھی یہاں سے الیکشن لڑا ہو رہا جو ہے وہ الیکشن میں آنے کم ہو آپ اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد کبھی امامت کی اور اس مسجد میں سے رہے اور یہیں سے جیتے آپ بھی اپنے کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں مولانا آزاد تو بہت بڑی شخصیت تھے میں تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا وہ تو بہت بڑی شخصیت تھے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ مولانا آزاد پارٹیشن کے بعد ان کا دل ٹوٹ گیا تھا اور وہ بیٹھ گئے تھے نیرو جی اور اس وقت پڑیل جی اور جو بھی لوگ تھے فیڈم فائٹرز ان سب نے کہا کہ نیرو آزاد صاحب ہم آپ کے بینہ سفر نہیں کر سکتے اور آپ کا صحیحہ چاہیے یہ ایک واقعہ حادثہ تھا جو پیش آیا آپ نے تو بہت کوشش کی روک نہیں کی لیکن تکلیف دے واقعہ تا تقسیم کے پارٹیشن کا وہ ہو چکا آپ آئیے ساتھ میں تو مولانا آزاد کو سب لوگوں نے رائے دی اور مولانا آزاد نے یہاں سے ہی لکشن آج بھی ملک میں دمرافیہ تو نہیں بڑھ رہا اور نہ بڑھے گا انشاءاللہ اس کے لئے ہم سب پٹی بند ہیں لیکن تقسیم ذہنی فکری گل بڑھ رہے ہیں ہمیں ان گلوں کو جھوڑنا ہے اس مائنٹ کی ہم سب ایک پریوار کی طرح رہے ہیں ایک دوسرے کا سموان کریں بیسک بلدہ یہ ہے کہ میں اپنے زلے کا جس میں میں نے ایک امید بار کی حیث سے پرچہ بارا میں ہی چاہتا ہوں کہ یہاں ایک ایسا اچھا ماحول ہو کہ ایک اعتماد ایک کنفیڈنس لوگ کے درمیان جاگے ایک دوسرے سے پرائم جاگے پھر اس سے دیش پرائم بھی جاگے نہیں لیکن مولانا صاحب یہ بھی ہے نا کہ آخر اکھلیش یادو آپ کو کہاں سے مل گئے یا آپ اکھلیش یادو کو کیسے مل گئے یہ سب اوپر سے ہوتا حضر ہے وہ تو کہیں نہ کہیں میں اگلیش جی کا کی چیزوں سے بہت زیادہ متاثر بھی تھا کہ وہ دیش کے سب سے بڑے صوبے کے سب سے ینگست سی ایم بنے یہ اپنے میں ایک بہت بڑی لبنی بھی ہے ان کی اور ان کی شخصیت کا تمتقات اور اوپر والے کا ان کے اوپر انعام بھی تھا آپ کو فون گہ رات کو کہ آپ آج ہی آؤ اور آج آ کر کے کل صوبے نومینیشن کرنا ہے تو اس سے پہلے بھی میری ملاقات ہوئی ایک بار اور انہوں نے میرے خیالات سنے میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے تو انہوں نے اس چیز کی قدر کی نہیں آپ جیسے لوگوں نے بنا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے آپ جیسے لوگوں کو آنا چاہیے امانداری کے ساتھ پرائم کے ساتھ اور سچی بھاؤنا کے ساتھ ملک کے لوگوں میں ملک کے شہریوں میں ایک پرائم کا رشتہ جگانا چاہیے جس سے سبھی چیزیں پوسیبل ہو سکتے ہیں مولا صاحب ایک اور سوال ہے کہ آپ اکھلے شادہ اور آزم خان کے بیچ کمپرومائز کینڈیڈیٹ ہیں کی کنسنسس کینڈیٹ ہیں دیکھیں میرے لیے دونوں ہی سممان سممان ایک تے محسس ہیں میرے لیے دونوں ہی اور اتنا بڑا فیصلہ کیا کہتے ہیں انہوں نے لیا اور پھر کیا کہتے ہیں تو ان لوگوں کی دونوں کی میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو وہ دونوں پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں اور پارٹی کو سپریموں کا فیصلہ سب سے اوپر ہوتا ہے اور وہی اس کو سب نے سب مان لیا ہے سب لوگ سہیوگ بھی دے رہے ہیں لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ رامپور میں دو گھٹ ہو گئے ہیں آزم خان کا جو کہ لوگ ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں آزم خان آپ کو نہیں چاہتے تھے آزم خان اپنا پرتیاشی چاہتے تھے اور وہ دکھا بھی آسی مرازہ نے اپنا کینڈیریچر دیا تھا لیکن وہ نہیں ہو پائے دیکھیں ایک پریوار میں چیزیں پیش ہاتی ہیں لیکن اس کا مرتب یہ نہیں ہوتا کہ پریوار کب اتحاد ختم ہو جائے یہ تو ایک اظہار آزادی رائے ہوتا ہے کہ اس میں بات پیش آئی اور وہ گزر بھی گئی آپ کو ایسی بات ہے بھی نہیں تو ان کے مدد کے بغیر آپ کو لکھتا جیز جائیں گے سب لوگ آ رہے ہیں سب لوگ آ رہے ہیں اور یہ تو آزم بھائی کے لوگ ہی نہیں ہے بلکہ ہندو اور مسلمان سکھ جائے سب آ رہے ہیں ہمارے ساتھ سب سے بڑی بات تو یہ ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا جب بھی رامپور کا ذکر ہوتا ہے اور سماجوادی پارٹی کا ذکر ہوتا ہے تو بغیر آزم خان کے پورے ہی نہیں ہوتا نہیں ایسا نہیں ہے سب لوگ سب ملکر کے ایک شہر بنتا ہے آزم بھائی نو ڈاؤٹ ایک گریٹ پولیٹیشن ہے اور ان کے خدمات بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن یہاں کی جنتہ کی سب پر تیلیتی رہے ہیں یہاں کی جنتہ نے سب کو بنایا ہے جنتہ فسٹ ہے کیا مدد ہیں آپ کے سب سے پہلا لوگوں میں اچھے رشتے قائم ہو یہ بھید باؤ آپس میں نفرت اور آپس میں جو کنفیڈنس گیپ ہیں وہ ختم ہونا چاہیے ایجنسیز کے درمیان آتھورٹیز کے درمیان شہریوں کے درمیان آپس میں ہندو مسلم جو ایک تیار رشتہ ہے وہ پہلے قائم ہونا چاہیے اس کے بعد ہم سب مل کر تیار کریں گے کہ سڑک کدھر کو جانی ہے کہاں پر پولیش قائم ہونا ہے کہاں ہیلت کا قائم ہو سسٹم قائم ہونا ہے یہ سب چیزیں پہلے رشتے بہتر ہوں فرس پیورٹی رشتوں کا بہتر ہونا ہے ہم فیتھ ور آزم خان پر لوٹتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آزم خان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے ان کا پریوار اسے بھگت رہا ہے جان بجھ کر انہیں ہرایا گیا ہے ان تمام باتوں کو کہا جاتا ہے اور اب آپ ایک نئے چہرے کے طور پر آئے ہیں کیونکہ آزم خان چناؤ نہیں لڑ سکتے یہاں تک کہ انہوں نے پریوار کو بھی اپنے دور رکھا ہے تو یہ بتائیے آپ کہ اب کیا نیا رامپور میں مولانا مہددین ندی جو ہیں مہیب اللہ ندی ان کا یہ رامپور ہوگا یا پھر یہ آزم خان کے نام سے جو سپاکی جانی جاتی رہی ہے ان کا یہ رامپور ہوگا ہے ایک تو یہ کہ اسلام میں میں ایک ریلیجیس پرسن ہو تو اسی اینک سے دیکھتا ہوں اور وہی میرا اودیش ہے کہ جو بھی کسی بھی وجہ سے کسی پریشانی اور مشکل میں ہو تو اس کے لیے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سب کو سکھ دے اور چینٹی سیدھ کرے اور دوسری رہی بات کہ رامپور شہر کی یہ اٹھارہ اٹھارہ لاکھ کی حوادی ہے یہ اوپر والے کی مخلوق ہے یہاں لوگ آئیں گے جاتے رہیں گے کبھی نوابوں کا دور تھا ابھی ان کے نشانات ہیں ان کی الہبیری ہے آزم بھائی نے بھی لائبریری قائم کی ہے اور میرے بعد اگر مجھے موقع ملے گا تو میں بھی کچھ اچھا کرنے کی کوشش کروں گا میرے بعد بھی لوگ آئیں گے تو یہ تو اوپر والے کا سلطان ہے آتے رہیں گے لوگ چاہتے رہیں گے یہ چمن ایسے ہی آباد اور شادہ بھی انشانتہ رہے گا تو کبھی نبابوں کا دور تھا کبھی آزم خان کا دور تھا آج آپ کا دور ہے کل کسی اور میرے دور تو بھی شروع بھی نواب دعا کرئے کہ مجھے اوپر والا کچھ کرنے کا موقع دے تو میں بھی اس باغیچے میں کچھ پھول کے پیر لگاؤں اور الگ الگ پھول جس میں کلے اور یہ یہ چناؤں میں آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے کا یہ چناؤں ہوگا جیت ہوگی کیونکہ ابھی تو بی جے پی سیٹ کو جیت چکی ہے آپ کے لئے بہت تف سیٹ ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے آسانی سے جیتے ہیں نہیں دیکھیں میرے لئے تو کوئی تف مجھا نہیں لگتی جس طرح سے لوگوں کا جوش نظر آ رہا ہے جو ان کی آنکھوں میں یقین کی کیفیت ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مقابل میں ہے ہی نہیں بلکل نشت ہے انشاءاللہ پچھلے چناؤں میں بہت عاروب لگے کہ یہاں مسلمانوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اور لوگ آ کر کے ووٹ ڈالیں گے یہ تو ہوا کہ یہاں پر لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا ابھی بھی میں میں دو دن پر گیا تو ہاں کے لوگوں نے شکایت کی یہاں انیس ہزار ووٹ ہیں اور سات ہزار ووٹ ڈالنے دیئے گیا اور لیڈیز کے اوپر بھی دکا مکی ہوئی ان کا ڈرائی ادم کھا گیا شہر میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کھا گیا کہ پانچ پانچ آئی ڈی کے باوجود ہمارے لاتھییں بڑس آئی گئیں تو میں آپ کے چینل کے مادہم سے اپنی الیکشن کمیشن آتوریٹی سے یہ اپیل کرتا ہوں حملی ریپیش کرتا ہوں کہ دیش کی جنتہ کا رامپور کی عوام اور جنتہ کا جو کنفیڈنس ہے سمیدان پر وہ برخرا رہنا چاہیے اگر وہ اس کو بار بار ہم ٹیچ کریں گے ٹیس ہو جائیں گے تو وہ مایوس ہو جائیں گے اور مایوسی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی مایوسی سے بیماریاں پہلتے ہیں بہت شکریہ امام صاحب بات کرنے کے لیے اور یوپی تک کوئی اپنا وقت لی نہیں تو ہمارے ساتھ تھے مہداللہ ندبی چونکہ رامپور سے امدوار ہیں اور ان کا قدویٰ ہے اور یہ امید کرتے ہیں کہ اس بار چناو فری اینڈ فیئر ہوں گے اور اس بار وہ چیدیں گے